اس پارٹ میں ہم لیزی لوڈنگ کو ڈسکس کریں گے اور اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے تو انگولر میں لیزی لوڈنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے ہم میڈیولز کمپوننٹس اور دوسرے ریسورسز کو صرف اس وقت لوڈ کرتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے لیزی لوڈنگ ہماری اپلیکیشن کی پرفارمنس کو امپروف کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ یہ بہت سا کوڈ اور ریسورسز کو اس وقت تک ریڈیوز کرتی ہے جب تک ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو چلتے ہیں نیکسٹ اور لیزی لوڈنگ کی بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے ہم اس کو پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں یہاں ڈکسٹوپ پہ ہمارے پاس انگولر کے نام کا ایک فالڈر ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں تو ان میں سے ایک کو اوپن کریں گے اس کے لیے اپر بار میں سی ایم ڈی انٹر کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس کمانڈ پرومٹ اوپن ہوگی کمانڈ پرومٹ میں ہم سیڈی ورک کی کمانڈ دے کر جو ہمارے ورک پروجیکٹ کا فالڈر ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور کوڈ ڈاڈ کی کمانڈ سے اسے کوڈ ایڈیٹر میں اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوڈ ایڈیٹر اوپن ہو چکا ہے اور اس میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے ورک کے نام کا وہ بھی لوڈ ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں واپس اسی کو اوپن کر لیتے ہیں کمارڈ پرومپٹ کو اور یہاں پہ اب سب سے پہلے ایک موڈیول جنریٹ کرتے ہیں ہم نے دو موڈیول جنریٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے موڈیول جنریٹ کرتے ہیں اس کے لیے نجی جی فور جنریٹ اور ایم فور موڈیول اور موڈیول کو کوئی نیم دے دیتے ہیں میں یہاں پہ کلائنٹ نیم ڈیفائن کر دیتا ہوں اور ڈبل ہائیفن کے ساتھ راوٹنگ یہاں پہ ڈیفائن کروں گا کیونکہ ہم نے اس میں راوٹنگ بھی ایڈ کر دی ہیں تو یہاں تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس یہ ہمارا جو میڈیول ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا اور اس میں فردہ ہم نے پھر دو کمپوننٹس بھی جنریٹ کرنے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو ہم ذرا ویڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو کلائنٹ ہے اس میں ہم ایک راوٹنگ ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ایک کمپوننٹ اور اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ اس طرح دو کمپوننٹس جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم انجی اور اس کے بعد جی فار جنریٹ سی فار کمپوننٹ اور اس کے بعد ہم نے کلائنٹ کے موڈیول کے اندر اس کو جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے کلائنٹ اور اس کے بعد سلیش اور جو بھی کمپوننٹ کا نیم ہم رکھنا چاہیں تو میں یہاں پہ کنٹیکٹس نیم رکھ دیتا ہوں کمپوننٹ کا تو یہ کلائنٹ کے میڈیول کے اندر جنریٹ ہوگا تو اگر ہم اس کو صرف کنٹیکٹس نیم ڈیفائن کرتے تو پھر یہ سیپریٹ ہوتا یہ کسی میڈیول کے اندر جنریٹ نہ ہوتا تو ہم نے اس کو کلائنٹ سلیش کنٹیکٹس ڈیفائن کیا ہے تو جو ہمارے کنٹیکٹس کے نام کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ کلائنٹ کے میڈیول کے اندر جنریٹ ہوگا تو یہاں پہ دوسرا کمپوننٹ ہم جنریٹ کریں گے اس کے لیے انجی جی فار جنریٹ سی فار کمپوننٹ اور کلائنٹ سلیش انفومیشن کے نام کا ایک کمپوننٹ جنریٹ کریں گے جو کہ پہلے والا جو ہمارا میڈیول ہے کلائنٹ کے نام کا اس کے اندر ایک کمپوننٹ جنریٹ ہوگا جس کا نام ہم انفومیشن رکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی دیر بعد ہمارے پاس جنریٹ ہو جائے گا اس طرح ہمارے ایک میڈیول جو فرسٹ میڈیول ہے اس کے اندر دو کمپوننٹس ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ میڈیول ہے کلائنٹ اس میں یہ دو کمپوننٹس ہے کنٹیکٹ کے نام کا اور دوسرا انفومیشن کے نام کا تو اب ایک اور میڈیول جنریٹ کرتے ہیں اس کے لیے وہی ہمارے پاس کمانڈ ہے انجی جی فور جنریٹ اور ایم یہ شارٹ فارم ہے ان کی تو یوزر اب دوسرے کا نام ہم یوزر رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی راوٹنگ ایڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ڈبل آئیفن راوٹنگ یہ ڈیفائن کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس یوزر کا ایک میڈیول دوسرا جنریٹ ہوگا اور اس کے اندر ہماری راوٹنگ بھی ایڈ ہوگی تو یہ تھوڑی سی دیر بعد یہ بھی جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہ جنریٹ ہو چکا ہے اب پچھلے کلائنٹ میڈیول کی طرح اس میں بھی دو کمپوننٹس ہم نے جنریٹ کرنے ہیں فرسٹ پر ہم کر لیتے ہیں انجی جی فار جنریٹ سی فار کمپوننٹ اور یوزر اس کے بعد سلیش اور وہی سیم نیم ہم یہاں پہ رکھیں گے کنٹیکٹس لیکن یہ اب یوزر کے میڈیول میں ہوگا پہلے والا کلائنٹ کے میڈیول میں تھا یہ ہمارے پاس یوزر کے میڈیول میں ہوگا تو یہ کمانڈ ہم نے دے دی ہوئی ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیوم کرے گا اس کے بعد یہ کمپوننٹ بھی جنریٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے جنریٹ کر لیا نیکسٹ اب دوسرا کمپوننٹ بھی ہم جنریٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے سیم کمانڈ ہے ہمارے پاس انجی جی سی اور اس کے بعد یوزر سلیش انفومیشن یہ جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس کو سیم ہم نیم دے رہے ہیں انفومیشن کا پہلے میڈیول کے اندر بھی ہمارے پاس دو کمپوننٹس ہیں سیکنڈ والے میڈیول میں بھی ہمارے پاس دو کمپوننٹس ہیں اور کمپوننٹس کا نیم ہمارے پاس سیم ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا کمپوننٹ بھی جنریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے پروجیکٹ کو رن کرنے کے لئے انجی سرف کی کمانڈ دیں گے تو ہمارا یہ پروجیکٹ رن ہو جائے گا اور ہم اپنے نیکسٹ کام کی طرف موف کر جائیں گے تو یہاں پہ ہم انجی سرف کی کمانڈ ٹیپ کر لیتے ہیں انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ اب کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو منیمائز کر لیتے ہیں تو واپس اپنے کوڈ ایڈیٹر میں آ کے ہم اس آر سی کے فولڈر کو اپن کریں گے اس میں اپ کے کمپوننٹ میں فردر ہمارے کمپوننٹ ہے جو ہم نے سوری میڈیولز ہیں جو ہم نے جنریٹ کی ہیں تو ان میں ایک کلائنڈ ہے اس میں فردر ہمارے یہ کانٹیکٹس اور انفومیشن کے کمپوننٹس ہیں اور ان کو فردر اپن کریں تو ان میں کچھ فائلز ہیں جیسا کہ یہ سی ایس ایس کی فائلز ہیں اور کمپوننٹ ڈاٹ ایٹی ایمل کی فائل ہے ایٹی ایمل میں ہم یہاں پہ بائیڈ فائل کورڈ کو ریموو کر دیتے ہیں تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ آل کر کے اس کو ریموو کر کے ہم اپنا نیو ایک ٹیک ڈیفائن کرتے ہیں ایچ ون یہاں پہ ہم کنٹینٹ کو دے دیتے ہیں جو بھی ہم دینا چاہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں کنٹیکٹس تو ہمارے جو میڈیول کا نام ہے کنٹیکٹس آف کلائن میڈیول یہاں پہ میں کنٹینٹ دے دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے جو ہمارا کمپوننٹ تھا اس کو ہم نے یہاں پہ ایک نیم دے دی ہے تو اب اس کو ہم کوئی شیپ بھی دے دیتے ہیں یہ ایک کمپوننٹ کی شیپ میں ہمیں شو ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ اس کا ہم سٹائل ڈیفائن کر لیتے ہیں تو کمپوننٹ ڈوٹ سی ایس ایس میں گئے ہیں یہاں پہ ایچ ون کو ایز سیلیکٹر یوز کریں گے اور بیک گرانڈ کلر اس میں ہم ویلیو دے دیتے ہیں ویڈ کی تو یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں کلائنٹ میڈیول کے ان کو ہم بیک گرانڈ کلر سیم دیں گے نیم صرف ان کا چینج ہوگا تو یہاں پہ اب ہم پوزیشن اس کی ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پوزیشن کو ہم چینج کر کے ابسلوٹ کر لیتے ہیں بائی دیفائیڈ یہ ریلیوٹیو ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی ہم ہایٹ دیفائن کرتے ہیں ہارٹ ہم یہاں پہ ففتین پرسنٹ اس کے وہ ویلیو دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ویٹ بھی ہم دیفائن کر لیتے ہیں اس کو ہم تھرٹی پرسنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اب نیکسٹ ہم پروپرٹی یوز کر لیتے ہیں لیفٹ کی تو یہ جو ہمارا لیفٹ مرجن ہے اس سے ہمیں move کر آئے گا 30% آگے ہم نے یہاں پہ 30% value دی ہے تو اس کے بعد ہم ایک اور property ہے ہمارے پاس bottom کی تو اس میں ہم 50% value دے دیتے ہیں یہ bottom سے 50% اوپر ہوگا یعنی کہ یہ center میں ہوگا تو text alignment اس کی center کر دیتے ہیں جو ان components میں text ہے وہ center میں ہمیں نظر آئیں گے تو یہ اب ہم نے اس کو ایک shape دے دی ہے component کو تو اس میں ہمارا کام complete ہو چکا ہے تو جو دوسرا component ہے client module کے اندر دوسرا component information کا اب اس کو ہم open کرتے ہیں تو اس میں چلتے ہیں component.html میں اس کو open کر لیتے ہیں اس کا بھی جو باہر default code ہے اس کو ہم remove کر کے اپنا کوئی code لکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم h1 tag یہاں پہ define کریں گے تو h1 کا tag define کر لیا اس میں بھی ہم کوئی content دے دیتے ہیں جیسے کہ میں دے رہا ہوں information about تو جو ہمارے module کا نیم ہے client تو client module یہ content ہوگا یہ ہمیں جو دوسرا ہمارا component ہے اس میں یہ value ہمیں نظر آئے گی تو اس پہ ہم same جو property تھی اور ان کی values تھی css کی ان کو copy کر کے paste کر لیں گے تو ان کو ہم define کر سکتے تھے لیکن اس طرح time زیادہ consume ہوگا تو ہم time save کرنے کے لئے اس کو copy paste کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے paste کر دیا ہے اس کا بھی کام ہمارے پاس complete ہو چکا ہے تو دونوں components کو ہم close کر لیتے ہیں اب جو client کے اندر ہم نے routing add کی تھی اس کو open کر لیتے ہیں تو routing.module.ts اس میں ہم نے path define کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم single curly braces use کریں گے pair میں تو یہاں پہ path path میں آپ value دیں گے ہم جو بھی ہمارے پاس ایک value ہوگی جس پہ ہم click کریں گے تو میں یہاں پہ contact see رکھتا ہوں کوئی بھی اور بھی دے سکتے ہیں لیکن میں contact see رکھ رہا ہوں تو comma کے ساتھ separate کر کے اب component یہاں پہ ہم نے define کرنا ہے اور پھر جو component ہم نے اس path پہ show کروانا ہے وہ دیں گے تو اس کو ہم نے import کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس automatically import ہو چکا ہے تو اگر یہ نہ ہو automatically تو اس کو ہم نے خود manual یہاں پہ import کرنا ہوتا ہے تو اسی کو copy paste کرتے ہیں تو یہاں پہ copy کر لیا comma کے ساتھ اس کو separate کریں گے اور next اس کو paste کر دیں گے تو پہلے ہمارے پاس context کا component تھا وہ اب ہم نے define کر لیا تو یہاں پہ دوسرا information کا جو component ہے اس کو define کرتے ہیں تو نیچے بھی change کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو remove کر لیتے ہیں context component کو تو یہاں پہ اب ہم information کا جو component ہے وہ define کرتے ہیں تو information component تو یہ بھی import ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا کام complete ہو چکا ہے اس کو اب ہم close کر لیتے ہیں جو ہمارا پہلا module ہے client کا اس کا کام مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے پہ ہم چلتے ہیں جو user کا ہمارا module ہے اس میں جتنے ہماری files open ہو چکے ہیں ان کو ہم close کر لیتے ہیں تو ان کو میں close کر دیتا ہوں اس کو بھی close کر لیتا ہوں cross کے ساتھ ہم سب کو close کر دیں گے تو اب اس کے بعد ہم نے دوسرا اپنا module open کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے جو components بنائے تھے user کے اندر جو سب سے پہلا ہمارا component ہے وہ context کے نام کا ہے اس میں ہم component.itml میں چلتے ہیں اس میں بھی ہم اپنا کوئی tag define کر کے اس کو value دیں گے تو میں same tag جو h1 use کر رہا ہوں وہ ہی کروں گا اس میں اب میں value دیں گا context of اب دوسرا ہمارے پاس user module ہے تو اسی کو میں یہاں پہ define کر رہا ہوں user module تو اس کو بھی اب ہم ایک shape دے دیں گے تو same اسی کو ہم copy paste کریں گے تو یہ کچھ اور copy ہوا ہوا تھا اس کو میں remove کر دیتا ہوں تو واپس جا کے ہم اسی کو copy paste کریں گے تاکہ time ہم save کر سکیں تو یہاں پہ client کے کسی component.css میں جا کے اس میں جو ہم نے properties اور ان کی values css میں define کی تھی ان کو copy کر لیتے ہیں تو یہاں سے copy کر لیا اب واپس دوسرے اپنا جو ہمارا user کا module تھا اس کے اندر آ کے اس کو ہم paste کر دیتے ہیں context کے component میں تو یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اب ہم color صرف change کر دیتے ہیں باقی یہ same رہے گا تو وہاں پہ ہم نے weight color define کیا ہوا تھا یہاں پہ میں yellow green define کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو یہ color دینے کے بعد اب یہ بھی ہمارا close ہو چکا ہے اس کو اب ہم information کو open کرتے ہیں information کے component.html میں جائیں گے پہلے اس کو close کر لیتے ہیں ان کو بھی close کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو information کا ہے component اس کو ہم open کریں گے تو پہلے context کو close کرنے کے بعد اب component.html میں آئیں گے جو کہ information کا components تھا اس کو ہم نے یہاں سے remove کر لیا اب اپنا ایک tag define کر لیتے ہیں پہلے کی طرح ہم h1 ہی use کریں گے تو آپ کوئی اور tag define کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اب اس کو content دے دیتا ہوں information about اب دوسرا جو ہمارا میڈیول ہے اس کا name دوں گا تو وہ تھا user میڈیول تو یہ user میڈیول ہم یہاں پہ define کر چکے ہیں اب اس پہ بھی ہم css apply کریں گے تو same ہم نے copy کیا ہوا ہے اس کو paste کر دیتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی ہم نے same shape دے دی ہے صرف background color یہاں پہ ہم change کر لیں گے تو yellow green ہم دوسرے میڈیول کے لیے ہم use کر رہے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ yellow green define کر چکے ہیں تو اس کو بھی close کر لیتے ہیں اب user routing میں جاتے ہیں اس میں ہم نے path define کرنے ہیں جیسے ہم نے client کے routing میں define کیے تھے تو curly braces path اور path میں ہم value دیں گے context کی کہ context پہ ہم جب collect کریں گے تو وہ یہ specific folder جو ہمارا ہے sorry component ہے اس کو show کروائے گا تو component ہم define کریں گے کومہ کے ساتھ separation کرنے کے بعد یہاں پہ component اور اس کے بعد colon colon کے بعد اب جو ہم نے component show کروانا ہے اس کا name دیں گے تو context component ہے اس کو اب ہم یہاں پہ enter کریں گے تو یہ import پہ اوپر ہو چکا ہے تو next اب دوسرا part define کریں گے اس کے لئے comma separate کرنے کے بعد یہاں پہ curly braces use کرتے ہیں اور اس میں بھی part define کریں گے تو دوسرا جو component تھا اس کو ہم نے define کرنا ہے یہاں پہ value کے طور پہ as a value یہاں پہ ہم information دیں گے تو یہ information یہاں پہ ہم نے part define کر دیا next component جو کہ ہم نے show کروانا ہے وہ یہاں پہ ہم define کروائیں گے تو یہاں پہ ہم define کرتے ہیں information component اور enter پریس کریں گے تو یہ import بھی ہو جائے گا تو یہ import ہو چکے ہیں اس میں اب ہمارا کام complete ہو چکا ہے تو یہ دونوں modules کا کام ہم نے complete کر دیا ہے تو اب ہم ان کو close کر لیتے ہیں دونوں کو close کر لیتے ہیں تاکہ ان میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو سمجھنے میں تو اب چلتے ہیں app routing dot modules میں اس کو open کر لیا ہم نے تو zoom کر لیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم نے جو part define کرنا ہے ان میں ہم نے components کو define نہیں کرنا ان میں ہم نے modules کو define کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پہلا part define کرتے ہیں اس میں ہم value دیں گے جو کہ ہمارے پہلا sorry module تھا اس کا name define کرتے ہیں client تو اس کو common کے ساتھ separate کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک method ہوتا ہے load children کا تو اس کے بعد ہم colon use کریں گے تو اس کے بعد یہ ہم parentheses اور یہاں پہ arrow function use کرتے ہوئے ہم import کریں گے جو بھی ہم نے module یہاں پہ define کرنا ہے اس کا path تو ہم یہاں پہ client کا module use کر رہے ہیں اس کے لئے dot slash client اور client slash کے بعد ہم client.module یہ path ہے جہاں سے ہم نے client کے module کو import کرنا ہے تو اس کے بعد dot then یہاں پہ then define کروں گا اور اس کے بعد اس کی parentheses جہاں پہ ہم نے parameter pass کرنا ہے تو اس کو میں next line پہ move کروا دیتا ہوں تو یہ long نہیں ہوگا سمائی نہ easy رہے گا تو یہاں پہ میں parameter دیتا ہوں cl کا parameter میں یہاں پہ pass کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اب arrow use کرتے ہوئے یہاں پہ پھر cl dot جو اب ہمارے module کا name ہے client module یہ define کر دیا تو اس طرح ہمارا ایک جو client کا module ہے اس کا path اور اس کا سارا process ہم نے یہاں پہ define کر دیا اسی کو آپ copy paste کر لیتے ہیں time save کرنے کے لئے تو comma کے ساتھ separate کرنے کے بعد next اس کو ہم paste کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم جو ہمیں ضروری ہے modification وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے user ہم change کر لیتے ہیں تو جہاں پہ client ہے وہاں پہ ہم نے user define کرنا ہے تو یہاں پہ بھی اب user define کر لیتے ہیں اس client کو بھی ہم remove کر کے یہاں پہ بھی user define کر لیتے ہیں تو آگے parameters بھی ہم change کر لیتے ہیں پہلے پہ ہم نے CL کا parameter name define کیا تھا یہاں پہ ہم US جو کہ ہمارے medial کے first letters ہیں ان کو یہاں پہ define کریں گے تو یہ ہمارا complete ہو چکا ہے اس کو control plus S کے ساتھ save کریں گے یہاں پہ بھی user define کر لیا تو save کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں next app کا جو HTML component ہے اس میں چلتے ہیں تو یہ ہمارا last process ہوگا یہاں پہ میں ایک div کا tag define کر لیتا ہوں تو tag میں ہم سب سے پہلے h1 کا tag define کرتے ہوئے ایک content show کروائیں گے تو ہم یہاں پہ module کا name ہی define کر دیتے ہیں تو client module تو یہ ہمارا client module ہمیں name show رہا ہوگا تو اس کے بعد اب اس میں جو ہم نے next define کیے تھے path وہ یہاں پہ enter کرتے ہیں اس کے لئے anchor کے tag میں router link اور اس میں ہم value دیں گے ہم module سب سے پہلے module کے اندر جو component ہے ہم نے define کیا ہوا ہے اس کا name یہاں پہ define کریں گے تو client slash context اب یہاں پہ ہم value میں بھی content میں بھی context کو define کریں گے جس پہ ہم click کریں گے browser میں تو دوسرا یہاں پہ ہم anchor کے tag define کر لیتے ہیں اس میں بھی same router link define کریں گے اور اس میں client module کو use کرتے ہوئے جو دوسرا ہمارا component ہے وہ define کریں گے تو client slash information تو content میں بھی ہم دیں گے information جس پہ ہم click کریں گے browser میں تو یہاں information میں نے define کر دیا ہے تو اب ان میں ہم br tag define کر لیتے ہیں تاکہ line break کر سکیں ہمارا جو code ہوگا وہ next line پہ چلا جائے گا جو بھی content ہوگا ہمارا تو یہاں پہ ایک br tag define کر لیا اس میں بھی ہم br tag define کریں گے کیونکہ by default ہمارے پاس in line style ہوتا ہے تو br کو ہم use کر رہے ہیں یہ line break کرنے کے لیے تو copy کرنے کے بعد اس کو next paste کر لیتے ہیں اور اس کے بعد first module سے second module میں gap رکھنے کے لیے ہم دو تین br tag define کر لیتے ہیں تو ایک کر لیا اس کے بعد second br اور third br تو first module اور second module کے اندر ہمارے پاس کافی gap رہے گا تو سمجھنا easy ہوگا تو یہ ہمارا اس میں modification کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے copy paste کیا تو same copy ہو ہے تو یہاں پہ جہاں ہم client use کر رہے تھے وہاں ہم سرف user use کر لیں گے تو یہاں پہ ہم user کر لیتے ہیں یہاں پہ last میں بھی ہم client کو remove کر کے یہاں پہ بھی user define کر لیں گے تو user یہاں پہ بھی define کر لیا ہے اب ہمارا کام سارا complete ہو چکا ہے تو صرف last میں ہم نے router link کو define کرنا یہاں پہ تو router link اور اس کو close بھی کرنا تو صرف یہ last ہمارا کام تھا یہ بھی ہم نے complete کر لیا اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو project ہم نے run کیا تھا کیا وہ run ہو چکا یا نہیں ہوا ابھی تک تو ہم command prompt کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ browser بھی ہم نے open کر لیا اب command prompt open کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس run ہو چکا ہے جو ہمارا project تھا تو اس میں ہمارے پاس ایک local path ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ دونوں modules یہاں پہ show ہو رہے ہیں اور ان کا جو آگے components ہے ان میں content ہے وہ بھی یہاں پہ show ہو رہے ہیں تو context پہ ہم نے click کیا تو جو first module ہے اس کا component ہے وہ ہمیں show ہو رہے ہیں جو second module ہے وہ ابھی تک load ہی نہیں ہوا تو یہ user module ہے یہ ابھی تک load ہی نہیں ہوا لیکن اگر میں دوسرے user module کے component پہ click کرتا ہوں context پہ click کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس user module load ہو رہا ہے جب client module ہے وہ یا اس کا کوئی component load ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ صرف module load ہوگا جس کو ہم use کر رہے ہوں گے تو اس طرح lazy loading کو use کرتے ہوئے ہم جس components یا module کے ضرورت نہیں ہوتی وہ load نہیں ہوتا تو اس طرح ہماری application کی performance ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو like share کریں اور ہمارے youtube channel کو subscribe کریں